ہویری لکھا کے علاقہ سوجے کے قریب درائے ست رج میں کشتی ڈوب گئی کشتی میں تقریباً چالیس افراد موجود تھے جن میں بچے بھولے اور خواتین بھی شامل ہیں حادثہ کشتی میں اوپر لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا بدقسمت کشتی بجلی کے پول سے ٹکرانے کی وجہ سے الٹ گئی ریس کی آپریشن جاری ہے جس میں پاک آرمی کے جوان بھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں آرمی آفیسر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل رات سے آپریشن جاری آپ کو پتا ہوگا کہ ساڑھے سات آٹھ بجے یہ واقعہ پیش آیا پہلے پہلے رسکیو والوں کو طلب کیا گیا جیسے ہی فوج کو اس بارے میں پتا چلا گیا کہ آرڈرز ملے ہم لوگوں نے اپنا موف سٹارٹ کر دیا جس نے لوکل سے جو بات کیا جس طریقے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کشتی الٹی ہوئی ہے اس کے نیچے لوگ ہیں تو اس کے لیے بھی ابھی کاروائی جاری ہے جیسے ہی ہمارے پاس کوئی ڈائیورز بغیرہ پہنچتے ہیں آرمی کی طرف سے ہم نے ان کو بھی طلب کر لیا ہے اور ساتھ میں جیسے ہی کوئی آپ کو نظر آتے ہیں رسکیو والے تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ پہ جا کر ان کو ایک تفاہ بلکل تسلید دلائیں گے پاک فوج اور رسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے مشترکہ اپریشن جاری ہے اور اب تک تقریباً بتیس افراد کو رسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے باقی کی تلاش جاری ہے بچے کی ڈیڈ باڈی سمیت تیرہ افراد کو نکال لیا گیا ہے اور باقی افراد کی تلاش کے لیے رسکیو اپریشن مزیز تیز کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب وہ رسا دریا کے کنارے بیٹھے اپنوں کے لیے پریشان ہیں کیمرہ ٹیم اسبان علی کے ساتھ محمد یوسف شاہد روز نیوز حویری لکھا